موسیقی 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 تھا کوئی پندرہ بیس سال پہلے یہ کافی لوگوں کے اس میں ہاہ کار ہوتی تھی اس وجہ سے دو سیٹ کا ہو گیا نقصان اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ بھی الیکشن ہوتا ہے اور اس کے فوراں بعد ایک سیٹ آپ نے چھوڑنی ہے تو خرچہ تو چھوڑی ہے میں سمجھتا ہوں خرچہ تو بہت معمولی چیز ہے سب سے ہے لیکن جو لوگوں کو کشت ہوتا ہے لاکھوں ووٹرز آتے ہیں ووٹ دینے آتے ہیں اور اپنی دیشہر سے گاؤں سے باہر آتے ہیں چھٹی لے لے کے آتے ہیں ان کو دوبارہ آنا پڑے گا ٹیچرز وغیرہ یہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے ان کو بار بار ان کو آنا پڑے گا اسکولوں کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہوتا ہے ایسی صورت میں دو جگہ سے الیکشن لڑنا اور ہوتا کی کیوں ہیں کیونکہ جو بڑے سینئر لیڈرز ہیں جن کا پیور پولیٹیکل فیوچر ہی اس پر ڈیپنڈنٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسا لیڈر ہے جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنے گا اور ساری زور لگا کے اس کو ہرا دیجئے اسے الیکشن پہ اس کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر چھوٹا موٹے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہوتے اس پہ بڑے ٹاپ لیڈرز جو پی ایم سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو اب آپ نے میں سے ایک لیا احلیہ سے ٹھیک ہی کہا کہ بھئی دو چاہ آگر یہ دو چار ہی ہیں تو اتنا زیادہ فس کی ضرورت نہیں پھر بھی الیکشن کمیشن کا بہت دیرینہ سجاؤ ہے کہ بھئی اگر اس کو ٹوٹلی بین نہیں کر سکتے تو کم سے کم جرمانہ تو لگائیے کہ خرچہ دو اگلے الیکشن کا اپنا حالکہ دس لاکھ یا کتنا سجد چیئے تھا دس لاکھ میں کہتا ہوں پچاس لاکھ بھی کر دیجئے نیتا کے لیے پچاس لاکھ بھی دینا کونسی بڑی بات ہے دی دی تو اسٹیکس تار ہائی اس پر بچار کر گئی فیصلہ ہونے چاہیے شیوہم کیا وجہ ہے کی نیتاؤں کو دو سیٹوں پر اترنا پڑتا ہے کیا یہ چناوی میں کہوں کی بچار کا ایک ذریعہ ہے یا راجنیت میں اس اس ٹول کا استعمال کیوں ہوتا آیا ہے تو دو تین چیزیں ہیں ایک بڑی بات یہ ہے کی کافی راجنیتا دو سیٹوں سے لڑتے ہیں کیونکہ ان کو پورا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک سیٹ جیت پائیں گے تو دو سیٹ لڑنے سے کافی نیتاؤں کو ایک سیکیورٹی ملتی ہے جیسا کی کوریشی صاحب نے ابھی کہا کہ بہت جو بڑے نیتا ہیں وہی ہوتے ہیں جو دو سیٹ سے لڑتے ہیں کیونکہ اگر اپوزیشن پارٹی ہے وہ ایک ہی کانڈیڈیٹ کے پیچھے ایک ہی سیٹ پہ اتنا خرچہ کر دے الیکشن کمیشن نے پابندی لگا رکھی ہے کہ ایک سیٹ پہ کتنا کھرچہ کیا جا سکتا ہے پر اس کا منیٹرنگ کا میکنیزم آج کے ڈیٹ میں اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ انشور کر پائیے کہ اتنا ہی کھرچہ ہوا ہے اب جیسے نرین موڈی جی ہمارے دیش کے پردھان منتری کانڈیڈیٹ تھے جب اگر پوری کانڈیڈیٹ اپنی طاقت وہی لگا دیتی وہی کھرچہ کر دیتی وہ ووٹرز کو پیسہ دینے لگتی کیا الیکشن کمیشن ایسی چیزیں روک پاتا اس طرح کے سیناریو میں یہ بہت جروری ہو جاتا ہے کہ کچھ کانڈیڈیٹ دو سیٹوں پہ لڑ پائیں یہ الیکشن کمیشن کی بات بلکل صحیح ہے یہ نیا سجاؤ نہیں ہے 1990s میں بھی آ چکا ہے law commission نے بھی 1999 میں یہی سجاؤ دیا تھا کہ ایک کانڈیڈیٹ کو صرف ایک سیٹ سے لڑنا چاہیے اور اگر آپ جنتا کی درشتری سے دیکھے گا تو ہاں جنتا کا خرچہ بچے گا جنتا کا سمیہ بچے گا بائی الیکشن کمیشن کی مشینری دوبارہ نہیں لگانے پڑے گی بائی الیکشن کروانے پہ اس سیٹ کے لیے پر یہ بھی ہے کہ بہت خطرہ بڑھ جائے گا نیتاؤں کے لیے اگر وہ صرف ایک سیٹ سے لڑ سکتے ہیں اور اپوزیشن پارٹی وہیں پہ اپنی پوری طاقت جھوگ دے ویپل صاحب جو شیبم کہہ رہے ہیں اور جو کی اکرشی صاحب نے کہا اس سے اعلق میرا کار سمجھنا چاہوں گا جو پہلو ہے ایک سیٹ جہاں پر جنتہ اپنے نمائندہ کو چنتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ نمائندہ اس سیٹ پر ووٹروں کے بھروسے کو توڑتے ہوئے انہیں بے حال چھوڑ کر سیٹ کھالی کر دیتا ہے کیا وہ زیادہ بڑا میٹر ہے اور اس بھاونہ کو سمجھتے ہوئے شاید الیکشن کمیشن کیس سجھاؤں کو سمجھنا ضروری ہے دیکھئے الیکشن کمیشن نے تو اور بھی بہت سارے سجھاؤں دیئے ہیں جن کو ہم کنوینینٹلی اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں سب سے مہت اپور بات میرے لیے یہ ہے جس کی بات کوئی نہیں کر رہا کہ جو الیکشن لڑتا ہے اور جو ووٹر ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک قرار ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ریپریزنٹیٹیو بنیں گے آپ ہمارے مددوں کی بات اٹھائیں گے آپ ہمارا پورے لاکھوں لوگوں کا پرتیزیت تو کریں گے بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر جا کے کریں گے تو یہ کانٹریکٹ جو ہے آپ ادھر بھی کر رہے ہیں اور آپ ادھر بھی کر رہے ہیں یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ آپ چار چار جگہ سے کئی طرح کی سودے بازی کر سکتے ہیں کیا آپ سیٹ کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھی سیٹ چاہیے یا نہیں چاہیے دوسری بات جو ابھی ایک ساتھی نے کہی شیبم جی نے کہی کہ دیکھئے ساری طاقت جھوگ دیں گے کسی ایک نیتا کو ہرانے کے لیے تو کرنے دو نا تو یہی تو لڑائی ہے کہ آپ اپنی طاقت لگاؤ ہم اپنی طاقت لڑاتے دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کا شیر ہار جاتا ہے تو اسے کوئی آسان سیٹ پہ کسی کا استیفہ دلوا دے نا وہ واپس آ جائے گا پارلیمنٹ نیتاؤں کی چنتہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس سمیں ہمیں اس بات کی چنتہ ہونی چاہیے کہ یہ وہ کیا رہا ہے کہ الیکشن میں جیسے کھرچے ہوتے ہیں کھرچے تو اپنے آپ میں ایک وہ ہے ہی لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ نون ایشو ہے جو بڑا ایشو ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فورن لابیس جو ہیں اور جو کارپوریٹ فنڈرز ہیں ان کے لیے الیکشن کے دروازے پوری طرح سے کھول دیے گئے ہیں جس سے پورا انڈین الیکشن جو ہے ایک طرح سے برباد ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہمیں بچار کرنا چاہیے پھر اس طرح میں بھی چاہوں گا کہ ایک الگ سے ہم بحث ضرور کریں کہ جو فنڈنگ ہے اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا میں اس چرچے کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے وراغ کو لانا چاہوں گا جس طرح سے اس قانون میں پہلے سنشودھن کیا گیا اور پہلے جو دو کی باؤنڈیشن ہے دو سیٹ سے زیادہ بھی آپ لڑ سکتے ہیں اس کو بدل کر دو تک سیمت کیا گیا اب اگر اسے ایک تک سیمت کرنے کی بات ہو رہی ہے قانونی نظریے سے کیا اور کہاں پر بدلاؤ اور کیا اس کا اثر دوسرے میں انٹر لنک رول کی بات کروں وہاں پر نہیں پڑے گا دیکھیں دیش میں بہو بھی وہاں پر پرتیبند پر بات چل لی ہے بہو سیٹوں پر چنال لڑنے پر پرتیبند کیوں نہ لگایا جائے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے قانون لانا لاجمی ہے تو جیسا کہ بتایا کہ 96 میں ایک قانون آیا اس کے پہلے یہ تھا کہ آپ بہت ساری سیٹوں پر چنال لڑ سکتے ہیں دو سیٹوں پر آیا دکت یہ ہے کہ اس کے دو سال بعد ساری پارٹیوں نے ملکہ ایک بیٹھک کیا 98 میں انہوں نے بولا کہ ہم لوگ اس پرستاؤں کو منجور نہیں کرتے ہیں 2004 میں الیکشن کمیشن نے بہت سارے پروپوزل بھیجے جس میں چوتھا پروپوزل یہ تھا 2016 میں پھر دوبارہ انہوں نے پروپوزل بھیجے جس میں چیپٹر نمبر پانچ یہ تھا تو جیسا کہ بپول جی بولنے ہیں یہ ایک مددہ ہے چناوی صدھار کے بہت سارے مددیں ہیں جن میں کی لاو کمیشن لاو منسٹری پارلیمنٹری کمیٹی سب میں سہمت ہونے کے باوجود بھی کانونی بدلاؤں نہیں ہو پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیش میں لوگتانترک سمجھ کا بہو ہے اور سنصد اس طریقے سے کام نہیں کرتے جس طریقے سے ان کانونوں میں بدلاؤں لائے جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ جب مہتپون نیتا ان جگہوں پر چناو لڑتے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے فیڈی بیٹ میں بولا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کانون کو نرست نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ڈیپوجٹ سسٹم ہے اس ڈیپوجٹ سسٹم کو اس زمانے انہوں نے پانچ لاکھ بیدان سبھا میں اور لوگ سبھا میں دس لاکھ کے لیے نرداریت کیا تھا انہوں نے بولا کہ اس کو آپ جس طرح سے آئے بڑھ رہی ہے جس طرح سے انڈیکس بڑھ رہی ہے آپ اس کو پروپورشنیٹلی بڑھا کر کے کم سے کم آپ اس کو کر سکے کیونکہ ایک سیٹ پر چناو لڑانے کا خرچہ دس کرون روپے آتا ہے تو انہوں نے اس کو چار کٹیگریز میں باتا ہے کہ کیوں ایسا ہونا چاہیے جنتا کے ساتھ ویسواس گھات ہے جنتا کو آپ دوبارہ چناو لڑنے کے لیے بوٹ ڈالنے کے لیے بولتے ہیں دس کرون روپے کا خرچ آتا ہے اور چوتھے نمبر پہ کہیں نہ کہیں سے لوگتندر کے پیتے ایک اویسواس کا محول ہوتا ہے کہ آپ دو سیٹوں پر چناو کیوں لڑنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت سچم ہیں اور آپ ہار گئے تو دوبارہ آپ جی جائیے اور اچھم ہیں تو آپ چار سیٹوں پر لڑ لی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اس بندو پر ایک کنسنسس پیدا کر کے باقی سارے بندووں پر چناوی صدھاروں کا ایک راشتری امیان چالو ہونا چاہیے تب ہی دیش میں سوست لوگتندر کی ستھاپنا ہو پائے گی شیباں کیونکہ جو آقل ہیں دو سیٹوں پر چناوڑن رنے کے بہت میں کہوں کہ آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں قریب ڈیڑھ فیز دی کے اس پاس اور والا اگر سیٹوں کو دیکھیں گے تو اس سے بھی کم کہاں کڑا آتا ہے ایسے میں قانون کی جو دھارہ ہے جس کی بات ہو رہی تیتی سیون کی بات اس کو امنٹ کرنے کی بجائے اگر جو خرچے کی بات الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ زیادہ فروٹفول ہے وہ زیادہ کارگر ہوتی دکھے گی یا پھر اس کی بھی توڑ نکال لیے جائیں گے اس لئے سنچوزن ضروری ہے تو سنچوزن تو ضروری ہے سب لوگوں کا مت یہی ہے کہ دو سیٹوں پر چراؤں نہیں ہونا چاہیے سب بھی پارٹیاں بھی پارٹیاں چاہتی ہیں نہیں پارٹیاں نہیں ہیں بٹ اگر جنتا سے آپ بات کیجئے گا تو جنتا کا مت یہی ہے الیکشن کمیشن کا مت یہی ہے لاؤ کمیشن کا مت یہی ہے گو سوامی کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کا بھی مت یہی ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دیش کے لوگ تنتر کے لیے تو یہی بہتر ہے پر اس کے علاوہ بھی کافی چناؤی سنسوزن ہیں جو ہونے چاہیے جو فنڈنگ ہے اور جو ایک سیٹ پر خرچہ ہے اس کو اگر regulate نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا کیونکہ اس سے یہی خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لیڈروں کو ہرانے میں پھر پوری مشینری لگ جائے گی تو اگر ہم خرچے کو regulate کر سکتے ہیں تب تو ہاں ہر آدمی کو ایک ہی سیٹ پر لڑنا چاہیے جنتا کبھی سمیہ بچے گا الیکشن کمیشن کبھی سمیہ بچے گا جو جنتا ووٹ ڈال رہی ہے اسے پتا ہوگا کہ اچھا ہمارا پرتنیدی یہی ہوگا اور دوبارہ ہمیں چھ مہینے میں ووٹ ڈالنے نہیں جانا پڑے گا تو بھلا تو سب کے لیے یہی ہے پر اس کے علاوہ ہمیں کئی سنسودھن چاہیے یہ اکیلا سنسودھن کافی نہیں ہے رشت صاحب دو بات ہوں جی ایک شیو ہم کر رہے ہیں کہ کسی ایک بڑے لیڈر کو کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو ہرانے کے لیے باقی پارٹیاں وہاں پر پوری کوشش کریں گی اور اسی لیے ایک میں کہوں کی سیف گارڈ کے طور پر دوسری سیٹ کا وکلپ کھلا ہوا ہے کیا واقعی یہ ایسا دیکھتا ہے یا پھر اس کو بدلنے کے ساتھ جو فارمولا آئیوگ چاہتا ہے کہ اگر آپ فنڈنگ یا پھر اس کے خرچے کی بعد اس پرتنیدی کے ذریعے لیں تو زیادہ وکلپ کارگر ہو سکتا ہے میں نے تو سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ خرچے ورچے کی چکر میں انہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ہے سیریس لیکن اتنی بڑی نہیں ہے ہو یہی رہا ہے کہ اکہ دکھا ہی نیتا ہے بڑے نیتا جن کے بڑا فیوچر پورا اس ٹیک پہ ہوگا اور شیوہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا کہ تاری طاقتیں ان کو رانے میں لگ جائیں گی آپ اگر دیکھیں آنکھڑے اگر نکالیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پردھان منتری یا سی ایم کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے نیچے کوئی نہیں ملتا تو اسی وجہ سے پولیٹیکل پارٹی اس پہ اگری نہیں کرتی رہی ہے ورنہ تو ریفارم اس کو کر دیتے کیونکہ ان ریالیٹی بہت ایشو سیری وائیڈ سپریڈ نہیں ہے لیکن کس وجہ سے جیسے ابھی جی نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ وشفاظ گھاتا ہے سب سے بڑی بات تو میں اسی کو سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہیں میں آپ کی سیوہ کروں گا اور آپ فوراں ان کو دھوکہ دے کے بھاگ جائیں یہ بڑی زیادتی کی بات دوسرے دوسری طرف تو سرکار یہ کہتی ہے کہ سیملٹینیس الیکشن کرو کیونکہ بار بار الیکشن کی وجہ سے موڈل کوڈ لگا رہتا ہے سارے کام ٹھپ ہو جاتے اور ساتھ ہی وہ دو جگہ سے لڑکے وہ ایسی ستتی کر دیں کہ دوبارہ الیکشن پھر ہوگا دو مہینے بعد تو یہ بھی سوچنے چاہیے کہ اس میں تو کنٹریڈکشن ہو جاتا ہے اگر ساتھ میں سیٹ کا چناؤں ہوا ہوتا اور ایک آدمی دو سیٹوں سے نہیں لڑا ہوتا تو جو پرینام ہوتا وہ پرینام اس پرینام سے الگ ہے جب آدمی ریزائن کرتا ہے تو جو جنتا کا صحیح مت ایک وقت پہ ہوا ہوتا اس مت کو بھی آپ ڈسریگارڈ کر رہے ہیں جب آپ بائیلیکشن کروا رہے ہیں میں شیوام کی بات سے آنسک طور پر سہمت نہیں ہوں جب انہوں نے دھارن دیا کہ اگر سارے نیتا ایک بیکتی کے خلاف ہو جائیں اس کو ہرانی کے لیے ہو جائیں میں اس میں اکشپشن پاتا ہوں اگر آپ انہوں نے مودی جی کا بھی جکر کیا مودی جی جب چناؤں لڑے تو بڑا کلیر تھا کہ دونوں جگہوں سے چناؤں جیت رہے ہیں اور دونوں جگہوں پر یہ بات پیدا کیا گیا کہ جہاں سے زیادہ ووٹوں سے جیتیں گے وہاں پر کنٹینوی کریں گے اور دو جگہ سے ان کو چناؤں اس لیے لڑائے گیا جس سے کہ دونوں جگہوں پر پائٹی کی فیضہ بن سکے تو صرف اس لیے لوگ نہیں چناؤں لڑتے ہیں کہ سفرچت رہنا محسوس کرتے ہیں کئی باروں یہ رازنیتی کرنیتی بھی ہوتی ہے تو اگر چناؤں اگر کسی کو ہرانا ہوگا ایک جگہ سے ہرانی کی کوشش کرے گا دو جگہ سے کوشش کرے گا تین جگہ سے کوشش کرے گا اور ایک اور جو چیز مجھے دیکھتی ہے اس یاچکہ میں ایک اور بھی بندو ہے کہ جو نان سیریس کنڈیڈیٹس ہیں جو انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹس ہیں ان پر کیسے انکوس لگایا جائے کیونکہ ان سب کی فوٹو نام اور ساری چیزیں تو ساری امیدواروں کے ساتھ آتا ہے تو یہ چناؤں کہیں ہمارے سستے پرچار کا مادھیم نہیں بن جائے لوگتنطر کی گریمہ برقرار رہے اس کے بارے میں پرمپرائیں ہوتی ہیں لوگتنطر پرمپراؤں سے چلتا ہے کمیشن نے بھی کیا جو سپریم کورٹ میں ایفی ڈیویٹ دار کیا گیا ہے کیسے انڈیپنڈنٹ جو کنڈیڈیٹ ان کی سنکھیا بڑھتی ہے اور ایک پرچار پانے کا یا پھر میں کہوں کچھ دوسرے ٹول سے جن کو یوز کرتے ہوئے اس الیکشن کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے کیا واقعی پرمپرہ کی بجائے کانون کا سہارہ ضروری ہے بلکل ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے بلکل ضرورت نہیں ہے جتنے ابھی تک ستر سال میں ضرورت نہیں پڑے انہیں روکنے کی اب کیوں روکیں گے ان کو آپ کریا ہے کوئی اپنا سائیکل پر پچار کر رہا ہے کوئی گھوڑے پر سوار کر رہا ہے کوئی تانگے پر کر رہا ہے کرنے دیجئے سب لوگوں کے لیے اگر بڑے بڑے جہازوں کے لیے جگہ ہے تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے دیکھئے اس میں آپ صدار کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دس ہزار لوگوں کے سگنیچرز لائیے یا پانچ ہزار لوگوں کے سگنیچرز لائیے یا کچھ اس طرح کی ویوستہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ آپ لڑی نہیں سکتے چنام تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ میں دیکھئے میرا کہنا یہ ہے اس میں کہ ہمارے ساتھی جو ہیں اس بات سے بڑے بھاوک ہو رہے ہیں کہ ساری شکتی ایک نیتا کے خلاف لڑ جائے گی آپ کو اس بات کی چنتہ کیوں ہے مجھے لگتا ہمیں اس بات کی چنتہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اور پولٹیکل پارٹیز ہندوستان میں اتنی چالاک ہیں کہ وہ دوسرے سے سودے بازی کر لیں گی کہ آپ میرے جو مہان نیتا ہیں ان کے خلاف کوئی بڑی ساجیش نہ کریں ہم آپ کے نیتا کے خلاف نہیں کریں گے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں راجنیتی میں وہ ہوتی رہیں گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے جو بڑے نیتاؤں کے چناب ہوتے ہیں ان میں ایک تو خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو کیندریہ نیتا آتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ایک بہت ہی چھوٹے راجنے میں چناب ہوا اور پورا کی پوری گورنمنٹ سارے منطری وہاں چلے گئے تو یہ خرچہ کس کا ہے یہ کس کی ایک آکاؤنٹ میں جائے گا تو یہ جو کیندریہ خرچہ ہے جو کنسٹیٹوینسیز پہ ہوتا ہے ایک پہ یا دو پہ اس کے اوپر انکش لگنا بہت آوشک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الگ الگ راجیوں میں ایک یکتی کھڑا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ آرچار سنگیتہ لاغو ہے اور آپ کیمپین نہیں کر سکتے لیکن دوسری جگہ کر سکتے ہیں اور سارے دیش کا پرچار مادیم سارا ٹیلیویزن آپ کو پورے دن جب کوئی اور کیمپین نہیں کر سکتا آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ آپ دوسری کنسٹیٹوینسی میں کیمپین کر سکتے ہیں تو یہ وسنگتیاں ہیں آج کے زمانے کی مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں روک لگ جائے تو کوئی حرض نہیں ہے باقی جو ہے میں اس بات کی بلکل چنتہ نہیں ہوئے چاہیے کہ بڑے نیتاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ پہ مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے پوائنٹ کو سپلیمنٹ کیا ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں دو باتیں ہونی چاہیے کیونکہ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کا راجنیتی کی استعمال ہوتا ہے ایک جاتی کے کنڈیڈیٹ کھڑا کر کے بوٹ کاٹنے کوشش ہوتی ہے ایک نام کے کنڈیڈیٹ کھڑا کر کے confusion create کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو زیادہ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ والنٹری نہیں ہوتے دیاری سپانسرڈ کنڈیڈیٹ سپانسرڈ کنڈیڈیٹ کو روکنے کے لیے دو باتیں ہونی چاہیے جیسا انہوں نے بولا کہ ہم منیمم کریں کہ بھائی آپ انڈیپنڈنٹ اگر کنڈیڈیٹ ہے کیونکہ جو پائٹی کا کنڈیڈیٹ اس کو سیمبل چاہیے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کو منیمم سیگنیچر ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو ان کی جمانت راشی اور بڑھانی چاہیے میں ایک روچک ادھان دیتا ہوں دو جگہ سے سیٹوں کو چناؤ لڑنے کا جیسی یو پی میں یوگی آدھی تناتھ ہے وہ سانسد بنے اس کے بعد پھر وہ یو پی کے مکھ منتری بھی بن گئے اور انہوں نے راشپتی چناؤں میں بوٹ دینے کے بعد پھر وہاں سے تیاک پتر دیا تو کیسے ہم اس کو یہ بھی کریں کہ اگر آپ ایک ساتھ لڑتے ہیں چناؤں تو کب آپ کتنی سیما کے بھیتر آپ تیاک پتر دیں گے جس سے ایسا نہیں ہو کیونکہ جنتہ ان ریپریزنٹیٹ رہ جائے تین باتوں پر بھی ہم کو گور کرنا جروری ہے کسی لیکن شاید ابھی جو موجودہ پراودہ نے کیا اس کو دائے میں نہیں رکھتے ہیں چھے مینے کے بھیتر آپ کو نیا چناؤ لڑنا پڑتا ہے چھے مینے کے بھیتر چناؤ لڑنا پڑتا ہے تو چھے مینے تاکہ ایک نیرواد کی جو اسثیت رہتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ویکیوم ہے ہمارے کانونوں میں ان کانونوں میں ویکیوم کا استعمال ادھیکانچتہ راجنیتک ہیتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے نہ کی ان کو سفست ایک لوگتانترک پرمپراؤں کے طور پر پریشیزاد الیکشن کمیشن کے پاس جو سسٹم ہے یا جو فیلحال میں کہوں کی ٹول سے جو ہتھیار ہے وہ واقعی اتنا دھاردار نہیں کہ ان تمام جو سمسیاں دیکھ رہی ہیں ان کو روک سکے کیونکہ یہ تو تو قانون میں سنچو دن کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن تو قانون کے دائرے میں ہی کام کر سکتا ہے تو اس کو لوگ اکثر کہہ دیں ٹوثلس ہے کچھ نہیں کر سکتا انیفیکٹیو ہے وہ بڑے غلط بات ہوتی ہے جہاں پاور ہے وہ آپ دیکھیں گے ڈنڈا خوب چلاتا ہے اور کئی جگہ تو بالکل ہی رسک لیتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں گے کوٹ میں بھی جایا گا تو دیکھیں گے ڈمی کینڈیڈیٹ کافی بڑی پرابلم ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جو خرچ کی سیما ہے اس کو بیٹ کرنے کیلئے بھی کرتے ہیں ستر لاکھ سے زیادہ جیسے آپ لوگ سبہ کے لئے خرچ نہیں کر سکتے ہیں چار ڈمی کینڈیڈیٹ خرچ کر دیئے کھڑے کر دیئے تو ہم نے اکثر پکڑتے رہتے ہیں ہم لوگ اس میں یہ گاڑی میں کینڈیڈیٹ آپ ہیں اوفیشلی لیٹریچر اور پوسٹر لے کے چل رہا ہے کی تھی میرا میرا یا کی تھی دوسرے کینڈیڈیٹ کا تاکہ وہ اتنی نمبر چار کینڈیڈیٹ ہے تو چار گنا گاڑیاں مل جائیں گی چار گنا خرچہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہوتی ہے پلس ایک اور ان میں بات بتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کنفیوزن کرنے کے لیے اسی نام کے پانچ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دی تو آپ ووٹ دینے آپ رام کشن کونسا اس میں سے جس کو میں نے دنہو بچارے کنفیوز ہوتے تو مل پریکٹس ان کا کہنا بھی شاید یہ ہی تھا کہ سیریز نون سیریز کنڈیڈیٹ ہیں ان کو ڈسکریج کیے دائے انڈیپنڈنٹ کو بلکل ایلیمنیٹ کیے دائے میرا خیالہ ایسا ان کا بچار نہیں تھا ڈمی کنڈیڈیٹ ساتھ ایک مہتپور بات ہے دیش میں ہزاروں راج نیتی دل ہیں اور یہ جانچ میں آیا ہے کہ حوالہ کے طور پر پیسے کیونکہ ان کے پیسے چندوں کی اس میں ٹیکس نہیں لگتا تو وہ جو ڈمی کنڈیڈیٹ انڈیپنڈنٹ کے علاوہ ان چھٹپٹ پارٹیوں سے آتے ہیں تو ان چھٹپٹ پارٹیوں کی بھی جانچ ہونے کے بعد ان کے ریشٹریشن بھی کینسل ہونے چاہیے میں سوال یہ اٹھانگے میں تمام پارٹیاں سیمت ہو جاتی ہیں سبھی پارٹیاں کھلے طور پر مانتی نہیں لیکن بیرود بھی نہیں کرتی ہیں چناؤ سدھار کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں سمجھ نا پڑے کہ بہت سارے سدھار ساتھ میں چاہیے ایک سدھار اکیلا ہو جائے اس سے چناؤ ویوستہ نہیں سدھار جائے اب جیسے dummy candidate کی بات اٹھ بہت بڑی پریشانی ہے پر ایسے تو سدھار نہیں ہو سکتا الیکشن ویوستہ میں ہمیں اس پہ سوچ ویچار کرنا ہوگا کی کی سدھار کیے جائے اب ہی جو ہمارے ساتھ ہی انہیں یہ بات رکھی کہ الگ الگ date ہوتے ہیں اچار سہیتہ کے لوگ ستیٹ چناؤ لڑ جاتا ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا الگ الگ ستیٹ سے آپ لوگ سبھا چناؤ لڑ سکتا چناؤ لڑ سکتا لڑ سکتا لڑ چناؤ سکتا لڑ لیکن اپ جب print میڈیا میڈیا سر ویاب سکتا اگر کچھ گھوش نا کرتے تو ایسا ایمپیک سکتا راڑ روک نہیں سکتا پر اس دو سیٹو پر لڑ سکتا کوئی سمبند نہیں نہیں ان کا کہنا تا چناؤ صدہ کی اس کو آیڈ کرنا چاہی بیبول صاحب تمام باتیں ہوتی ہیں چناؤ صدہ کی طرف بڑھنے کی بات ہوتی ہے یا کہیں گفلت ہوتی تو نشانے پر چناؤ آئے ہوتا ہے سوال یہ دیشا میں قدم بڑھائیں کیسے پارٹیاں رضمند ہوتی ہیں لیکن مخیر ہو کر سامنے کیوں نہیں آتی ہیں دیکھئے اس میں قریشی صاحب بہت اچھا لکھتے رہے ہیں بلکہ ہم ان کا پڑھتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ اگر جیسے کرشنمورتی جی نے جب وہ چیف الیکشن کمیشنر تھے اور کوریشی صاحب تھے اور ان لوگوں کے ہی اگر جو سجھاب ہیں ان کو اگر گمبیرتا سے لیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے پہلا تو یہ جو نیوکتی ہوتی ہے جو پتہ لگا کہ آپ نے اپنے پرانے سیکریٹری کو بنا دیا آپ نے کسی کو بھی اٹھا کے آپ نے بنا دیا جب یہ ایک کانسٹیٹوشنل مریادہ ہے اس میں آپ اچھا ایسا صوروح بنائیے کہ اس کا نیوکتی کوئی ہلکے طریقے سے ہو پائے اور اس کو ہٹایا جا سکے ہلکے طریقے سے تو یہ بہت زیادہ آوشک تھا کہ کچھ صدھار ایسے ہیں جو بہت زیادہ آوشک ہو گئے وہ ایسے ہو گئے ہیں جن کے علاوہ کام نہیں چل سکتا وہ جیسے میڑ جو ہے وہ خیت لڑائیزیشن ہے جسے ہم کافی سمیہ سے لڑ رہے ہیں ہیٹ نیوز ہے پیڈ نیوز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے مجھے لگتا ہے سماج میں کئی سطر پہ کئی طرح بہت 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 سجھاؤ دیے بھائی وہ ان کے سجھاؤ نہیں تھے وہ جو پندرہ سال تے پینڈنگ تھے انہوں نے جمع کر کے بھائی بجائے پیس میل کرنے کے اتنے سارے آپ پینڈنگ ہیں اس کا کو ڈسپوزر کر اب وہ پیتالیس کے قریب سجھاؤ ہو چکے آج اگر وہ ایسی بکلیٹ بنے گی تو اس میں پیتالیس ہوں گے تو حالانکہ ان کا کہنا تو یہ تھا پیکیج ہی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں پیس میل بھی کرو لیکن کرو تو صحیح ہوتا ہی ہے ایک سب سے دفعہ اپونٹمنٹ ہونے کے بعد اس کو ایمپیچمنٹ کے علاوہ نہیں ہٹا سکتا دوسرے دو کو یہ پیٹکشن نہیں وہ بچار اپنے کو پروبیشن پر محسوس کرتے کہ سرکار مجھ سے خوش ہے کہ نہیں مجھ کو پرموٹ نہیں کرے یہ بات دوسری کہ آج تک سوپر سیڈ نہیں ہوا لیکن ہو تو سکتا آشن کا ہمیشہ رہی سرپ میت کے اوپر ہم اپنا سارے سٹرائیج بنا سکتے بہت سنکشی میں بات در کے آدھار پر پر پروبیشن پی سرکار کو بھیجے تو مجھے لگ رہا ہے لوگ تنتر میں جنتہ کی جاگ روکتہ سے بدلاؤ آئیں گے جنتہ کے در دباؤ بنائے وقت کی کمی ہے لیکن بہت اہم چرچار بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا ہمارے ساتھ مسئلے پر جننے کے لیے اور سمجھانے کی کی کیسل میں چناؤ وائیوگ چناؤ صدہار کی دیشا میں چاہتا ہے راستے کے روڑے کیا ہیں اور اس میں بدلاؤ ہوگا کیسے فلالا جتنا ہی نمسکار